ہم سیکھیں گے کہ لارا ویلی کے اندر راؤٹس کیا ہوتی ہیں آپ کے پاس url کے اوپر جو آپ لکھتے ہیں جیسے کہ اگر php core کے اندر آپ کام کرتے ہیں تو آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کے پاس url کیا ہوگی سے آپ لکھتے ہیں فائل کو جب بھی ایکسس کرنا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے راؤٹس ڈیفائن کرتی ہیں جیسے کہ ہمارے پاس جیسے میں نے آپ کو فولڈر سٹرکچر کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارے پاس راؤٹس کا ایک فولڈر ہوتا ہے اس کے اندر web.php کی فائل ہوتی ہے جس کے اندر ہم اپنی web routes ڈیفائن کرتے ہیں جب آپ url کے اوپر جا کے اپنا پیج اپنے پروچیک کو رن کرتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر تو میں یہاں پر جا کے کمانڈ لکھتا ہوں php artisan sub تو ہمارے پاس یہ پروچیکٹ رن ہو جائے گا تو اب ہوتا گیا ہے کہ جیسے ہی آپ پروچیکٹ رن کرتے ہیں تو آپ کے پاس دیفارٹ لاراویل کا جو پروچیکٹ ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے جیسے ہی آپ اپنا پروچیکٹ رن کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ وینڈو آ جاتی ہے جس میں آپ کے لاراویل لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے تو بسکلی آپ نے کیا کیا ہوتا ہے یہاں پر آکے آپ کے پاس ایک ڈیفارٹ راوڈ ڈیفائن ہوتی ہے جو کہ ہماری روٹ روٹ راوڈ ہوتی ہے جس کے اندر آپ نے سلیش لکھے فنشن لکھا ہوا ہے اور فنشن کے اندر ایک ویو جو ہے وہ ریٹن کروایا ہوا ہے اب یہ ویو کہاں بنا ہوا ہوتا ہے یہ ویوز کے فولڈر کے اندر آپ کے پاس ویو بنا ہوا ہوتا ہے welcome.blade.php جس کے اندر آپ کے پاس یہ کمپلیٹ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے جیسے کہ اگر میں یہاں پر جا کے جہاں پر یہ لکھا ہوا آ رہا ہے آپ کے پاس so this is ہمارا یہ جو نا ہے main page آ رہا ہے اب یہاں سے جا کے اگر ہم کچھ changes کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے تو Laravel لکھا ہوا آ رہا ہے یہاں پر تک کہ اور کچھ لکھا ہوا آ رہا ہے تو یہ سارا یہ آتا ہے جیسے ہی آپ کو یہ page بنا یعنی Laravel کا project بناتا ہے تو یہ سب کچھ آپ کے پاس یہاں پر لکھا ہوا آتا ہے let's say کہ ہمارے پاس یہاں پر یہ جو لوگو آ رہا ہے اس کے پیچھے یہ لکھا ہوا آ رہا ہے documentation اگر ہم یہاں پر کچھ changes بغیرہ کرنا چاہیں تو آپ دیکھیں یہاں پر آتے ہیں تو یہ لکھا ہوا رہا Laravel is a wonderful چلیں میں یہاں پر آکے اپنے چینل کا نام لکھتا ہوں techie asset اور یہاں پر میں save کرتا ہوں اور اب آپ دیکھئے گا میں اس page کو refresh کروں گا تو یہاں پر آپ کے پاس changes apply ہو جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر techie asset لکھا ہوا آ رہا ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اگر ہم routes کی مدد سے اگر ہمارے پر ایک اور page بناوا ہے like ہمارے پر ایک اور view یہاں پر بناوا ہے تو ہم یہاں صرف views پر click کرتے ہیں new file بناتے ہیں اور میں بلتا ہوں my.play.php ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں نے کچھ code لکھنا ہے like میں یہاں پر آکے html لکھتا ہوں اور یہاں پر آکے میں نے کہا this is my page اور یہاں پر اس title کے اندر میں دیتے تھا ہوں my page اور یہاں پر آکے میں body لکھنا ہے جاتا ہوں h1 heading کے اندر میں اپنے channel کا نام لکھتے تھا ہوں یہاں پر میں نے channel کا نام لکھا save کرتے ہیں اور یہاں پر آتے ہیں web.php تو اب ہم یہاں پر جو ہے وہ کون سے view کو لوڈ کرنا چاہتے ہیں my کے نام سے جو ہم نے view بنایا اس کو لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اب اگر ہم refresh کریں گے so now you can see کہ اب ہمارے پاس اس والی route کے اوپر یعنی جو ہماری route route ہے اس کے اندر اب کون سا page display ہو رہا کون سا view display ہو رہا جس کے اندر میں نے یہ techie assert لکھا ہوا ہے جو کہ ہمارا my.blade.php کا page ہے اسی طریقے سے let's say ہم چاہتے ہیں کہ welcome تو لکھا وائے یعنی ہمارے پر default route پہ جو ہے وہ کیا use ہو وہ ویلکم کا page آئے اور ایک اور route بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر ڈاراویل 8 کے اندر ہمیں route کے اندر ایک option ملتا ہے views کا جس کو ہم directly کیا کر سکتے ہیں views کو load کروا سکتے ہیں like this میں نے کہا یہاں پہ route کا name دیا میں نے کہا my page یہاں پر آپ جو بھی نام دیں گے وہ ہی آپ کے پاس کوئی url میں لکھنا ہوگا اور یہاں پہ جا کے پیج کا نام بتاتا ہوں تو میں نے کہا ہمیں view load کروانا ہے جس کی route ہوگی my page اور view کا نام کیا ہے my تو ہم نے اس کو save کیا اور کرنے کے بعد دیکھیں اب میں refresh کرتا ہوں تو میرے پاس وہ ہی پیج آ رہا اور یہاں سے جا کے میں نے route بنائی تھی my page کے نام سے تو my page والی route پہ ہمارے پاس کیا شوہر رہا ہے یہ tag لکھا ہوا آ رہا ہے اسی طرح سے what we can do یہاں پر پیرامیٹرز بھی جو ہے نا view کو پیرامیٹرز بھی پاس کر سکتے ہیں پیرامیٹرز کیسے پاس کریں گے تو اس کو ابھی دیکھتے ہیں کہ route کے اندر مجھے یہاں پر function کے اندر اس page کے اندر مجھے کوئی value پاس کرنی ہے تو میں یہاں پر آکے place holder بنا پاس کر رہا ہوں اور یہ name میں as a variable function میں receive کروں گا اور یہاں پر میں view return نہیں کرنا چاہتا میں یہ name return کرنا چاہتا ہوں تو اب آپ دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہے ہم نے return dollar name تو اب کیا کرنا ہوگا اب ہمیں url میں جا کر یہاں پر کوئی سکتے مجھے اثر receive ہو رہا ہے تو آپ یہاں پر different parameters بنا سکتے ہیں parameters بنا کر ان کو پھر 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 ان کو use کر سکتے ہیں یہاں پھر یہ functions آپ کے پاس ہو سکتا ہے یہ جو value آپ راؤ سے مل رہی ہے وہ آپ کس میں پاس کر سکتے کسی controller کو بھی پاس کر سکتے ہیں بھٹ اس کے لئے ہم دیکھیں گے کہ ہم controller کو کیسے پاس کر سکتے ہیں تو ہم راؤ بنا سکتے ہیں راؤ سکتے اور راؤ کو پھر ہم یہاں پر use کر سکتے ہیں تو اور کیا کرتے ہیں جیسے کہ میں نے کہ یہاں پر مجھے ایک اور student کا مجھے name بھی چاہیے slash کر کے مجھے یہاں پر ایک route بنائی اور مجھے اس کی city بھی چاہیے سو اب میری route کے آئے میں نے کہ route کے اندر ہم پر student لکھا آئے گا یہ جو یہاں پر چیز لکھی ہے that is fix city تو اب یہاں پر آکے آپ variables بھی دو پاس کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر آپ بولتے ہیں کہ return کروا دیں name like this and dot دے دیں space دے دیں اور یہاں پر آپ city بتا رہے ہیں تو یہاں سے آپ city پاس کر دیں سیف کریں اور اس کو run کریں تو ابھی اگر میں url کو run کروں تو ہم نے بولا پہلے ہم لکھیں student اس student کے بعد ہم اس کا نام دیں گے like میں لکھا حمزہ enter کرتے ہیں تو ابھی بھی ہمارے پر not found آ رہا کیوں کیونکہ ہم نے route کے اندر کیا بولا ہے کہ ہم student کے بعد name pass کریں گے اور city پاس کریں گے تو اب ہم ساتھ کے ساتھ ہم زہ کے بعد city بھی پاس کرنی ہے like this ہیڈر آباد تو اب دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر route سے value receive ہو رہی ہے جب میں route میں value change کرتا ہوں جیسے میں دیتا ہوں ali میرے پاس یہاں پر نام کیا ریسی ورا ali اور city یا receive ہو ری ہے ہیڈر آباد تو ہم اس طرح سے کیا کر سکتے ہیں routes بنا سکتے ہیں different نام سے route بنا سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں یہاں پر users کو in values user سے جو ہے نا وہ url کے تو جو ہے وہ query string کی مدد سے data لے کر اپنے routes کے اندر use کر سکتے ہیں جو اس کے بعد سیمبل سی example کرتے ہیں جیسے کہ میرے پاس اگر میرے کوئی html link بنائی ہے جیسے یہاں پر میرے پاس پیج ہے جس کے اندر میں نے hyper link بنائی ہے تو hyper link کے through ہم کس طرح پاس کرتے ہیں چلیں ہم بولتے ہیں یہاں سے ہمیں welcome page پہ بھیج رہا ہے پہلے ہم دیکھیں کہ welcome page کے لئے ہم نے راؤٹ جو ہے وہ یہاں پر web.php web.php کے اندر ڈیفائن کی ہے تو یہاں پر آکے ہم لکھیں گے route colon اور ہم یہاں پر دیتے view اور یہاں پر اور اب ہم یہاں سے سیف کرتے ہیں اور رن کرتے ہیں اور اگر ہم یہاں سے جا کے کچھ بھی نہیں پاس کریں گے url کو ہمارا default page جو رن ہو رہا ہے چلیں اب ہمیں یہ کرنا ہے جو ہمارا my page ہے جنہی میں یہاں پر جا کے جب ایکسس کرتا ہوں یہاں سے مائے والے کو ہمارے پاس پنام ہے my page پہ ہمارے پہ ایک link آرہ ہے بٹ اب اس link سے ہم welcome page پہ بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ ہم کیسے بھیجیں گے تو اس کے لیے ہمیں پر اس فائل کے اندر آن کر یہاں پر hiper reference میں کیا راؤٹ کا name دینا ہوتا ہے تو ہم پتا کہ ہم پاس جو welcome page راؤٹ ہے سلیش روٹ ہے تو ہم یہاں پر اس طرح ہم نے سیکھا کہ راؤٹ کیا ہوتی ہیں راؤٹ کیسے بنتی ہیں اور راؤٹ ہمارے پاس کیوں useful ہے کیونکہ راؤٹ نہیں ہوں گی تو ہم کیسے بتائیں گے کہ ہم نے پیج کو access کرنا ہے پیج پی پر controller یعنی سب سے پہلے آپ جب بھی ریکویس کو access کرتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ وہ کس ریکویس پہ یا کس راؤٹ پر transfer ہوگی اور آپ راؤٹ کے تو ہی جو ہے اپنے controllers اور اپنے views وغیرہ ہوتے ہیں ان کو access کرتے ہیں تو آج کی class میں اتنا ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ رکھتے ہیں